بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے معاشرے میں حلق قسم کی چھوٹی موٹی بیماری کو جادو جنات کی طرف لے جایا جاتا ہے کئی دفعہ انسان کو نظر لگتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ جادو کیا گیا ہے کئی دفعہ ویسے ہی کوئی جسمانی ایشو ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہے یا مجھ پر جنات کا سایا وغیرہ ہے تو آج ہم حافظ واسل صاحب سے پوچھیں گے کہ انسان کو جب جادو لگتا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور نظرِ بد ہے اس کی کیا علامات ہیں یعنی کہ جادو اور نظرِ بد کی علامات میں فرق کیا ہے پتہ کیسے چلے گا کس پہ نظرِ بد ہے کیا اس انسان پہ جادو کیا گیا ہے آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ نظرِ بد کا کوئی معاملہ ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جادو ہے بعض دفعہ جادو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آسیب کا مسئلہ ہے کوئی جن مجھے تانک کر رہا ہے نظر لگی ہے ہاں بلکل اسی نظر مطلب لگی ہے تو معاملات انسان اپنے اندر ہی اندر سوچتا رہتا ہے میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ انسان کو کبھی بھی جسمانی مسئلہ ہو یا روحانی ہو اس کو معالج کے علاوہ خود سے تجربے بھی نہیں کرنے چاہیے اور خود سے یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے یا ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا مطلب اندر ہی اندر جو ہے وہ انسان خود ہی ڈاکٹر بنا ہو تو یہ صحیح نہیں چاہیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کوئی چھوٹی سی ایک دو علامت دیکھی تو اللہ محاف کریں ہمارے کچھ معالج بھی ایسے ہیں کہ بس کوئی ایک علامت دیکھ کے تو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بس تو تو گیا وہ سمجھ دیں کہ بس اس کو ڈراؤں گا تو کچھ بنے گا تو اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح میں قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ تو میرے خیال میں آسان ہی کرتے ہوں گے زیادہ اکثر تو وہی لوگ ہیں جو عامل حضرات عجیب قسم کی ہوتی ہیں عامل بابا پیر بنگالی اس طرح کے لئے کوپوں نے کر دیا ماموں نے کر دیا تیرے تو بڑا سخت ہوئے تو تو اب بچ نہیں سکے گا مطلب کے جو مریض اب آزفہ ہوتا بھی نہیں ہے تو وہ کہہ کہ اتنا زیادہ وہمی بنا دیتے ہیں بندے کو کوئی سوچتا رہتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا بنے گا جی بہتر ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے نا ایک خاتون نے میسیج کیا وہ کہنے لگیں کہ میری بیٹی کے نا بال جائیں ان کے اندر کنگی کرتی ہوں تو کنگی صحیح نہیں ہوتی بہت زیادہ الجنے ہیں تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ اکثر رہتا ہے اس کے بال خراب ہو جاتے ہیں الجنے بہت زیادہ بن جاتی ہیں تو اب بلیف کریں اس نے لکھا تھا نیچے کہ آپ چیک کر کے بتائیں کہ میری بیٹی پہ جادو تو نہیں ہے اب اندازہ کریں آپ کہ ایک بال ہیں ان کے اندر الجنے ہیں وہ کنگی کرنے سے صحیح نہیں ہو رہی تو بھئی اس میں کونسی ایسی بات ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ جادو ہے یا نہیں اب اس طرح کے لوگ موالش تو جو غلط ہے وہ تو عام طور پر نا وہ نہانے کے بعد جو طابل کو بالوں کے گرد لپیٹ لیتے ہیں لوگ اس وجہ سے وہ اس سے بھی ہو سکتی ہیں اور ویسے بھی دو تین دن کنگی نہیں کی تو مطلب جو بہت زیادہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موالش کی تو جو غلطی ہے غلط طریقے سے علاج کرنے والے وہ تو ہے ہی لیکن اس طرح کے لوگوں کے بھی غلطی ہے کہ جو اتنے زیادہ وہم کا شکار کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو آپ چیک کریں یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ چیک کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے نا تو وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں اچھا اس میں آپ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جادو اور نظرِ بد کی علامات میں کیا فرق ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں نظرِ بد کی علامات کیا ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہر چھوٹی موٹی چیز کو نہ جادو یہ نظر سمجھا جاتا ہے تو پہلے میں آپ کو جادو کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ جادو کی علامات کیا ہیں جادو کی علامات یہ نہیں ہے کہ سر میں دردو ہے تو جادو ہے ٹھیک ہے کوئی کام نہیں ہو رہا تو جادو ہے جادو سے ایسی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک دو علامت سے پریشان نہیں ہونا جادو کی علامت میں عموماً جو ہے انسان جانور دیکھتا ہے خواب میں ٹھیک ہے احسام چھپکلیاں بچھو پھر گندگی دیکھتا ہے گندہ پانی کالہ پانی پخانہ دیکھنا ٹھیک ہے باتھروم میں جا رہا ہے تو باتھروم مطلب اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں باتھروم میں جا رہا ہے تو گندگی دیکھئے گندگی کو ساپ کر رہا ہے اس طرح کے خواب پھر اسی طرح جادو کے مریض کے ساتھ ہام توٹ پہ کپڑوں کو کٹ لگنا ٹھیک ہے خون کے چھنٹے گرنا گھر کے اندر یعنی بعض لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ سفر میں تو ایسے ان کے کمیز کے اوپر گر جاتے ہیں خون کے چھنٹے پانی کے چھنٹے گرنا خوف بہت زیادہ محسوس ہونا موت کا خوف محسوس ہونا یہ جادو کی علامات میں سے ہے پھر اسی طرح گندگی جو ہے نا وہ محسوس ہونا کھانا کھا رہے تو ایسے لگ رہا گندگی ہے کھانے کو گندہ سمجھنا بہت زیادہ وہم کا شکار ہو جانا غصہ ہر وقت چٹرہ پن لڑنا اور تفریق والا معاملہ پس میں جدائی والا معاملہ ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں عام طور پر کہہ جو ہے نا وہ رکیہ سنتے ہوئے آ جانا ٹھیک ہے تو یہ بھلے جادو کی علامات ہیں جن کے اندر یہ علامات ہوں گی ان کے ساتھ عام طور پر جادو کا مسئلہ ہوتے ہیں اور اس کے برعکس اگر نظرِ بد کی علامات دیکھیں تو نظرِ بد میں یہ ہوتا ہے کہ جسمانی علامات سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوتی ہے نظرِ بد کی علامات نظرِ بد کی علامات میں خوابوں کا لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہوتا لیکن تین چار خواب ایسے ہیں کہ جو عام طور پر نظرِ بد والے لوگوں کو آتے ہیں ایک تو ایسے لگتا ہے کہ خواب میں ان کو کوئی بہت زیادہ گور رہے ان کو دیکھ رہے جیسے انسان تنزل کسی کو دیکھتا ہے یہاں دو آنکھیں گورتی ہوئی نظر آتی ہیں خواب میں ٹھیک ہے پھر اسی طرح بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا اکثر علامات راکی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں جن کو نظرِ بد کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بلندی سے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نظرِ بد کی وجہ سے پھر ایک تیسرا خواب جو عام طور پر نظرِ بد والے لوگوں کو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ بھول بلیاں دیکھنا راستے باند ہیں کہیں جا رہا تو راستہ نہیں مل رہا اپنے آپ کو جو ہے نا بھول بلیوں میں دیکھنا یہ تین چر خواب ہیں یہ جو عام طور پر نظرِ بد والے اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر کمر میں درد بلا وجہ رہنا ٹھیک ہے بلا وجہ رہنا یہ نہیں کہ کام کی ہے تو تھک گئے ہیں یا کوئی ویسے آرز ہے تو اس کی وجہ سے بلا وجہ کمر درد پہلے بھی ہم نے ذکر کی ہے یاد ہوگا آپ کو تو مجلس میں جانا تو مجلس میں جا کے دل گبرانا ٹھیک ہے بہت زیادہ لوگوں کا سامنا نہ کر پانا ٹھیک ہے ایک مطلب ہچ کے چاہٹ سے محسوس کرنا اور اسی طرح فیس پہ نشان بن جانا وہ عجید قسم کے رنگ کے جو نا وہ نشان جو فیس پہ یا جسم پہ بن جانا ٹھیک ہے تو یہ نظرِ بد کی علامات ہوتی ہیں نظرِ بد کی علامات میں خوفنات قسم کا معاملہ کوئی نہیں ہوتا جانوروں کا کاٹنا گندگی دیکھنا یہ جادو کی علامات ہیں نظرِ بد کی علامات میں نے بتا دی تین چار خواب کمر درد یا عام طور پر سار میں درد کا رہنا بھی ہوتا ہے نظرِ بد کی وجہ سے مجلس میں نہ جا سکنا تو یہ نظرِ بد کی علامات اس میں حافظ صاحب ایک اور ذاتی طور پر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ انسان کو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے انسان کو اس طرح سے لگتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائی اس طرح انسان کو ہمیشہ سے کفیت رہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو اس کا بھی جادو یا نظرِ بد کے ساتھ کوئی تعلق ہے خوف کی بیماری ہے نا خوف جادو والے مریضوں کے اندر دیادہ تر ہوتا ہے نظرِ بد والے لوگوں میں دیادہ تر خوف نہیں ہوتا جادو کے مریضوں میں دیادہ تر خوف ہوتا ہے نکلنے لگا ہے تو سوچنا بطنی ابھی مجھے کیا ہو جائے گا گاڑی بھی ہوتا گاڑی بھی لگنے لگی ہے اسی طرح محسوس ہوتا ہے اور کچھ نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے خوف کا مسئلہ نظرِ بد والے انسان کے ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح خوف کا مسئلہ ہو تو ناظرین یہ علامات ہیں جادو اور نظرِ بد کی اور ان کا فرق بھی حافظ صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی کفیت اور اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے آیا کہ آپ پہ نظرِ بد ہے یہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے اسلام علیکم